انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں کرونا ہوا کے ذریعے فیلتا ہے چھونے سے اس کا انفیکشن پھیلتا ہے لیکن کیا یہ وائرس آنکھ اور کان کے ذریعے بھی آپ کو سنکرمت کر سکتا ہے ناکھ کان یا گلے سے اس کی کیا لکشن دکھائی دیتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ جو کرونا پوزٹیو نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ خبر ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ بلیک فنگس بلیک فنگس جو اب مہا ماری کا سوروپ لے چکا ہے اور پندرہ راجیوں میں گمبیر طرح سے لوگوں کو پرباویت کر رہا ہے بلیک فنگس کا ناکھ اور کان سے کیا سمبند ہے ایسے تمام سوالوں کا جواب اب آپ کے سامنے ہم پرستط کرنے جا رہے ہیں اور یہ سوال کے جواب دیں گے ہمارے شاہد دیش کے جڑے دو ٹاپ اینٹی سپیشلسٹ ایمز کے اینٹی دپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر آلوک ٹھکر اور اپل ہسپیل کے اینٹی دپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر راجش ورما ڈاکٹر ٹھکر میں سب سے پہلے آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کورونا کو لے کر ہم پہلے اس پھشٹ کر دیں کورونا کا جو وائرس ہے وہ کیا آنکھ اور کان یا ناکھ کے ذریعے شریل میں پرویش کرتا ہے کس طریقے سے ایفیکٹ کرتا ہے ذرا پہلے ہمارے درشکوں کو یہ بتا دیجئے ڈاکٹر کرم کچھ تقنی کے دکھتے تھے جس کے وقت سے آپ کی آواز ابھی ٹھیک نہیں آ رہی یہی سوال میں ابھی ڈاکٹر وشوہ کرمہ کے پاس لے کر چلوں ڈاکٹر وشوہ کرمہ کس طرح سے کورونا کا یہ وائرس آنکھ کان اور ناکھ کے ذریعے لوگوں کو پرباوت کرتا ہے دیکھیں کورونا کا وائرس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہوا سے ہی سریر میں آتا ہے اور چھونے سے یا کسی بھی طرح سے اپنے باڈی میں انٹری کرنے کا کوئی پوائنٹ چاہیے ہماری جتنی بھی کورونا کو ٹیسٹ کرنے کے طریقے ہیں اس کے اندر ابھی ہم لوگ جو سیمپل لیتے ہیں rtpcr کے لیے جو سیمپل لیتے ہیں وہ بھی ناک کے اندر سے لیتے ہیں تو ناک کے اندر سے جو ہوا جاتی ہے تو پیچھے ناک کے پیچھے جو نیزو فیرنگز کہلاتا ہے وہاں پر وائرس کا سب سے زیادہ جماوڑا ہو جاتا ہے اسی لیے جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں rtpcr تو ناک کے اندر ایک سواب شٹک ڈال کے اور وہاں سے سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کے مادھیم سے ہی ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس ویکتی کو کورونا ہوا ہے تو ناک اور موں یہ ہمارا انٹری پوائنٹ ہے شریر کا اس لئے یہاں سے کوئی بھی سنکرمک بیماری جو کی ہوا میں ہوتی ہے وہ انٹر کر سکتی ہے جی اور اس میں آنک کا بھی کوئی رول ہے کیا اب ایسا ہے کہ ناک جو ہے ہماری اس کے اندر آنک کی جو آنسو اپنے نکلتے ہیں تو آنسو ہمارے جو ہیں وہ ناک میں گرتے ہیں بنتے ہیں لیکرامل گلینڈ میں آنک کے سائیڈز میں اور اس کے بعد میں وہ آنک میں سے ہوتے ہوئے نیزو لیکرامل ڈکٹ سے ناک کے اندر آتے ہیں اور اس طرح سے نارمل پروسیسنگ ہوتا رہتا ہے اس لئے یدی ناک کے اندر کوئی سوجن ہوتی ہے تو آنک سے پانی بہنا سرو ہو سکتا ہے ناک میں کوئی انفیکشن ہے تو آنکھیں بھی لال ہو سکتی ہیں اب ذرا ہمارے درشبوں کو یہ بتائیے کہ ہم تو کرونا کے بارے میں یہ بات پچھلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں ناک اور موہ کے ذریعے اس لئے ماسک لگانا بڑا عوشق ہے لیکن کئی معاملوں میں ایسا پایا گیا کہ بہت زیادہ ناک کے ذریعے انفیکشن کا پتہ نہیں چل پایا رٹی پی سی آر کے ذریعے لیکن لوگوں کے فیفڑوں میں انفیکشن پہنچا تو یہ انفیکشن فیفڑوں تک کیسے پہنچا ناک اور موہ کے ذریعے ہی تو جانا چاہیے جی ہاں جی اس میں یہ سمجھنا بہت جروری ہے کہ فیفڑوں تک میں جو ہوا جاتی ہے وہ ناک کے مادھیم سے ہی جاتی ہے ہم لوگ جب سانس لیتے ہیں تو ناک میں سے ہوتی ہوئی وہ ہوا فیفڑوں تک جاتی ہے ناک ہمارا جو ہے ایک ایر کنڈیشنر کا کام کرتا ہے سب سے پہلے ناک میں سے جو ہوا جاتی ہے اس کو فیلٹریشن ہوتا ہے اس کو چھننی ہوتی ہے اس کی اس کے بعد میں ناک میں آئی ہوئی ہوا کا ٹیپریچر باڈی ٹیپریچر پر بنایا جاتا ہے وہ اندر جو ناک میں بہرہی خون کی نیلیاں ہوتی ہے اس کی گرمی سے ہوتی ہے اور ناک کے اندر جو مکوزہ ہے اس کے اندر مکوز سیکریٹنگ سیلز ہوتے ہیں جو کی پانی جیسی چیزوں کو جو مکوز سیکریشن کرتی ہیں تو سڑا مویسٹر آ جاتا ہے تو وام ایر تھوڑی مویسٹ ایر اور باڈی ٹیمپریچر پر فیلٹرڈ ایر یہ ایر ہمارے ناک کے مادھیم سے سانس کی نلی سے ہوتے ہوئے اور ہمارے فیفڑوں میں جاتی ہے فیفڑوں میں جانے کے بعد میں جو ہمارے فیفڑوں کی جو جو ہمارے جو سیلز ہیں جو کوشکہ ہیں جو اس ہوا کو ایبزارب کرتے ہیں وہ بہت سینسٹی ہوتے ہیں اس لئے اس کو باڈی ٹیمپریچر پر اور فیلٹر کر کے دیا جاتا ہے تو جو بھی سنکرمک بیماری جو ہوا کے مادھیم سے جاتی ہے وہ ناک سے ہوتے ہوئے لنگز تک پہنچ جاتی ہے فیفڑوں تک پہنچتی ہے تو یعنی کبھی کسی ٹیکنیکل ایرر کے کارن ناک میں سے لیا ہوا سواب نہیں پکڑاتا ہے تو وہ چیز سیٹی سکین میں پکڑا سکتی ہے کیونکہ یہ جو سنکرمک بیماری جب لنگز تک پہنچتی ہے تو لنگز کو افیکٹ کرتی ہے لنگز میں ایک طرح کا وائرل نیمونیا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ وائرل نیمونیا جب سیٹی سکین کرتے ہیں تو اس کا ایک سکورنگ سسٹم ہے اور اس سکورنگ سسٹم کے حساب سے پتا چل جاتا ہے اور پہلے بھی ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس میں یہ بیماری آ گئی ہے جی ڈاکٹر ٹھکر اب ہم نارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ٹھکر ابھی تک ہم نے کرونا کے وائرس کے آنکھ اور ناکھ اور ایک طرح سے کان کے بھومکا کے بارے میں تو بات کر لی لیکن بلیک فنگس ہم سب لوگ کے لیے بہت بڑی چندپا کا وشاہ ہے اب مہاباری بھی بن رہا ہے بلیک فنگس کس طریقے سے کان اور ناک کے ذریعے شریع میں پرویش کر رہا ہے یا وہ کیا سیدھے آگ سے بھی پرویش کر سکتا ہے ذرا اس گتھے کو سلجائی ہمارے لیے یہ بات تو ہم لوگ کئی بات کہے چکے ہیں کہ یہ بلیک فنگس شاید غلط نام ہے اس کے لیے کچھ فنگس ہوتے ہیں جو بلیک ہوتے ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے پر ہاں کیونکہ یہ گینگرین کرتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا جہاں پہ ایفیکٹ کرتا ہے وہاں پہ بلیک اپیرنس ہو جاتا ہے تو اب پاپولرلی آپ سر ہی نے اسے بلیک فنگس کہنا شروع کر دیا ہے میڈیکلی یہ غلط ہے ہم اس کو موکر مائکوسیس کہا موکر مائکوسیس کا جو فنگس ہے یہ گروپ آفنگائے ہے جو کی اگین ہوتا ہے ہوا میں اور مٹی میں اور اگر کچھ پتے وقتے سڑ رہے ہو یا اس طرح کی بات ہو اس میں ہوتا ہے اور یہ جو ہے پھر سے کیونکہ ہوا میں ہوتا ہے تو ناک کے تھوڑ اندر جاتا ہے ایسے تو بہت چیزیں ہوتی ہیں ہوا میں جو ہمیشہ سے ہی رہی ہیں جو ہمیشہ ہم لوگ اندر انہیل کرتے ہیں اور پھر بعد میں اگزیل کر لیتے ہیں اندر سانس دیتے ہیں سانس نکال دیتے ہیں اور ویسے ہی یہ بھی ایک فنگس کے سپورس ہوتے ہیں جو کی اندر باہر جاتے ہیں نورمل کورس میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ کو بکرز آپ کے باڈی کے دیفنس ٹھیک ہوتے ہیں جس نے تبھی آپ کو تکلیف دی ہے جب آپ کے باڈی کے دیفنس بہت کم ہو نورملی ڈیزیز ہونے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہونی چاہیے جن کا انٹر ایکشن ہوتا ہے ایک ایجنٹ جو کی اس کیس میں پنگس ہوا ایک ہوسٹ جس میں کی آپ کے اور ایک انوائنمنٹ اور موٹے کورس میں ایجنٹ اور ہوسٹ کا جو انوائنمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ ایجنٹ کی کوئی ایسی گلتی نہیں ہے ایجنٹ تو ہمیشہ ہی تھا ہوسٹ کیا ہے کہ ہوسٹ ویک پڑ گیا ہے اور کیونکہ ہوسٹ ویک پڑ گیا ہے جو ہوسٹ ویک ہوتا ہے تو یہ کئی بار انفیکشن پکڑ جاتا ہے بہت ریئر ہوتا ہے آج کے دن میں یہ زیادہ دیکھنے کو آرہا ہے جب سے کوویٹ کی بیماری آئی ہے تب سے ہی تھوڑا زیادہ دیکھنے میں آرہا ہے کوویٹ کی بیماری سے پہلے بھی ہم دیکھتے تھے جبکہ جنرل ہم لوگ دیکھتے تھے انکنٹرول ڈائیبیٹیز میں ولایت میں بھی جو ہے کیونکہ انکنٹرول ڈائیبیٹیز کم ہوتی ہے ان کو زیادہ تر ملتا ہے جبکہ ایمیون کامپرمائز ہو ایڈز ہو یا کسی کو کینسل ٹریٹمنٹ لگا ہو یا کسی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہو اس لیے جو ہے وہ ایمیون کامپرمائزنگ دوائیاں لے رہا ہو اس سیچویشن میں ہوتا ہے اگر آپ کی ایمیونٹی ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے آج کے دن میں بھی کوویٹ کے ساتھ تھوڑا سا بڑھا تھا جب پہلے کوویٹ آیا تھا تو تھوڑا سا بڑھا تھا اس ویو میں بہت زیادہ کیوں بڑھا ہے ایجنٹ ہماری ایمیونٹی جو پیشنٹس ان کو ہو رہا ہے ان کی ایمیونٹی کم ہو رہی ہے جی ایسے ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے کچھ ساتھ میں کوویٹ سے ڈائیبیٹیز بگڑ جاتی ہے یا پیشنٹس کے پہلے سے ہی اگر ڈائیبیٹیز بگڑی ہوتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ جو ٹریٹمنٹ کا چینج آیا ہے کہ جب ہم سٹیروائیڈز تو یوز کرتے ہیں تو سٹیروائیڈز ریکمینڈڈ ہیں ان سپیسیفک سیچویشنز کوویٹ انفیکشن میں جو کی ریکمینڈیشن سے کہیں زیادہ یوز ہو رہا ہے اور یہ اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے تو یہ سب چیزیں مل ملا کے شاید اکیلے سٹیروائیڈز سے بھی ایک پرابلم نہ ہو شاید اگر اکیلے کوویٹ سے بھی ایک پرابلم نہ ہو جب سب چیزیں مل ملا جاتی ہیں اور آپ کی باڈی بیگ پڑ جاتی ہے تو پھر یہ انفیکشن پکڑ جاتا ہے ڈاکٹر ٹھکر اب یہاں پر ہمارے درشکوں کو ذرا یہ سمجھائیے کہ جب ہم بلیک فنگس کیا اس طرح کے فنگس کی بات کرتے ہیں یہ ناک کے ذریعہ آپ کے شریعے میں پروش کرتا ہے عام طور پر یہ بہت زیادہ امپیکٹ نہیں کرتا تھا اب جب یہ امپیکٹ کرتا ہے تو کیسے یہ پروش کرتا ہے دوسرا کہاں پر جا کے یہ سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے ناک کے ذریعہ گیا ہوا یہ فنگس اور کیسے وہ آپ کے پورے تو انفیکشن یوزولی نوز میں آتا ہے رینو سرے برل پر ایسا ہے کہ یہ انفیکشن چیز میں بھی ملتا ہے یہ انفیکشن انٹسینل یا پیٹ کے انتریوں میں بھی ملتا ہے پر ہاں زیادہ اتر یہ نوز میں آتا ہے بکر وہ فارس پوائنٹ آو انٹری ہے اس کا جب یہ آتا ہے اور اگر یہ نوز میں بہت جاتا ہے 99% کہ اگر آپ کی منٹی ٹھیک ہے تو یہ کبھی آپ کو نہیں پکڑے گا لیکن ہاں اگر یہ آپ کو پکڑ لیتا ہے تو نوز سے جاندی شروع ہوگا اور نوز کے ٹیشوز کو پہلے خراب کرے گا اس کا کائیٹرسٹک ہوتا ہے کہ یہ آنٹریز یا بلڈ رسلز کے سہارے جنرلی پھیلتا ہے جنرلی نوز سے آنکھ کی طرف پھیلتا ہے اور پھر برین کی طرف پھیلتا ہے دونوں طرف پھیلنے کا رس ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو ٹائم سے پکڑ لیں ٹائم سے جگنائس کر لیں اور اتنی ہوتی جارہی ہے اس کی کہ ہر آدمی aware ہے تو ٹائم سے پکڑے جا رہے ہیں پیشنٹ یہ آپ کا initiative ہے جو ہے آپ اس کے awareness پھلا رہے ہیں در نہیں پھلا کیونکہ ہے بہت rare اور awareness ہونی چاہیے جس سے کہ اگر ایسی کوئی problem ہے تو جو ہے ٹائم سے دیکھ لیں ٹائم سے دیکھ لیں تو پیٹ کی بری لیں کیوں نہیں کریں جو بیسک سمٹمز ہیں بلاک فنگس کے وہ کیا لوگوں کو نوٹ کرنا چاہیے کیونکہ عام طور پر ہم لوگ اس میں کوئی شک نہیں ہے آج لوگ ڈرے ہوئے بہت ہیں اور تھڑوں سی بھی کوئی سمسیہ ہوتی ہے ارے ہمیں یہ تو نہیں ہو گیا ارے ہمیں وہ تو نہیں ہو گیا دوسری بات ہے کہ ہمارے پاس internet پر بہت ساری جانکاری اپلپ دے اور ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کس پر رشواز کریں کس پر نہ کریں تو بہت سنشیپ نہیں سہی لیکن ذرا بتائیے کہ کون کون سے symptoms ہیں جو black fungus کی طرف ہمیں indicate کرتے ہیں جی جیسے میرے مطر ڈاکٹر آلوک نے بولا اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جب بھی یہ black fungus یا mucormycosis کے sports ہوا میں سے ہوتے ہوئے جب ناک میں آتے ہیں تو ناک میں آکے یہ sports بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جب اس کو ایک proper medium ملتا ہے grow کرنے کے لئے normal healthy individual ہے تو یہ sports کچھ بگاڑ نہیں سکتے وہ باہر دھکیل دیے جاتے ہیں کیونکہ ناک کے اندر کی جو چمڑی جو mucosa ہے اس کی جو mucociliary reactions ہیں اس کے جو hair cells اس کو دھکا مار کے باہر نکال دیتے ہیں تو normal آدمی کو جس کی immunity اچھی ہے باقی سب ٹھیک ہے اس کو کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار جو ویکتی covid سے گرشت ہو گیا اور اس میں سے recover ہوا تو اس میں پرائے دیکھا جا رہا ہے کہ covid کے infection میں جیسے کی کسی بھی viral infection میں ہوتا ہے mucosal ڈیما ہوتا ہے تو covid میں کچھ ابھی second wave میں دیکھا جا رہا ہے کہ ناک کے اندر کی یا کوئی بھی mucosa کی سجن زیادہ ہوتی ہے تو جب mucosal ڈیما ہو جاتا ہے تو یہ mucociliary actions کم ہو جاتے ہیں یا کافی گھڑ جاتے ہیں ساتھ میں اس رکتی کو جس کو کی diabetes ہے تو already وہ ایک medium provide کرتا ہے جہاں پہ یہ fungus گروہ کرے تو اس کو خات پدارت مل جاتا ہے تو sports وہاں پہ گروہ کرتے ہیں تو ناک میں گروہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جیسا کی ڈاکٹر آلوک نے بتایا کہ یہ blood vessels میں جاتے ہیں اس کی angio invasion property ہے تو جو خون کی نلیا ہے اس کو یہ block کرتا ہے اس کو block کرتا ہے تو نلیا جس پارٹ کو supply کرتی ہے وہاں پہ گنگرین ہو جاتا ہے یہاں کا وہاں کا پارٹ dead ہو جاتا ہے تو وہ tissue dead ہو جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے اور وہاں گر جاتا ہے اور وہاں پر پھر بعد میں اور یہ fungus گروہ کرتی ہے تو یہ fungus جب ناک میں گروہ کر رہی ہوتی ہے تو ناک کی ہڈی جو terminates بولتے ہیں اس کو damage کر سکتا ہے ناک کے اندر سے کالا پدارت نکل سکتا ہے کچھ کبھی کبھار خون بھی نکل سکتا ہے ناک blockage آ سکتی ہے اور ناک سے ہو کے جب sinus میں جاتی ہے تو sinus کو block کرتی ہے sinus کی مکوزا کو جب افیکٹ کرتی ہے تو sinus کے اوپر یعنی چہرے کے اوپر سجن آنی چالو ہو سکتی ہے اور جب اس کا blockage ہوتا ہے اس کو pain ہونے لگتا ہے اور اسی چیز کو جب نیچے کی طرف جاتی ہے تو دانتوں کی طرف جب بڑھتی ہے تو دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے آدمی ٹھیک سے چبا نہیں سکتا یا چباتا ہے تو اسے درد ہوتا ہے اور دانت ہلنے لگ سکتے ہیں اور یہی فنگس جب اوپر کی طرف جاتی ہے تو آنکھوں کی طرف جاتی ہے تو آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور جب آنکھ میں جاتی ہے تو آنکھ کی ہلن چلن کی پرکریہ کم ہوتی ہے رکھتی کو سنگل کا ڈبل بھی دکھنا چالو ہو سکتا ہے اور جب دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہو کے جو کی اتھمویڈ اور سنویڈ سینس کہلاتے ہیں ان میں سے ہو کے اگر یہ آگے جاتا ہے تو ہیڈک ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ آگے جا کے برین میں بھی جا سکتا ہے اس لئے سب سے پہلا سگنل ہو جاتا ہے کسی آم آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ یدی کرونا ہوا ہے اور اس کے بعد میں آنکھوں پہ سجنانا سر میں درد رہنا چہرے پہ سجنانا داتوں میں درد ہونا ناک بند ہونا ناک سے کالا سا کچھ درد جیسا باہر نکل نکل ناک ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ترنت ہی اپنے نزدیک کے ڈاکٹر کو دکھائیں ان کی صلاح لیں اور جرور پڑے تو انٹی کے پاس جائیں اندر انڈوسکوپی کروائیں وہاں سوپ بھی لیا جا یہ میکر مائکوسیس ہے یا نہیں بلکل ڈاکٹر ٹھکر اس بارے میں بھی ہم نے کئی بار سنا کی اکسیجن ماسک جو استعمال کیا گیا کئی لوگوں کو جنہوں اکسیجن کی دکت ہوئی اور اکسیجن چڑھایا گیا تو وہاں اس ماسک میں گندگی کے وجہ سے بھی بلیک فنگس یا اس طرح کے فنگس کے اتبات کی بات نکل کر آتی کیا یہ صحیح ہے یا یہ ایک مس نومر ہے جو کی باہر پروپگیٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں نومل صفائی رکھنا تو ظاہر ہے کہ ہونا ہی چاہیے زیادہ تر جو پیشنٹ آرہے ان کو اکسیجن نہیں ملا کبھی نہیں لیا انہوں نے دکٹر بشکرما بھی آئیم شور اس بات کی نا کنفرنیشن دیں گے کسی لگا ہوتا ہے اور کوئی بہت زیادہ نہیں جیسے ہوتا سب ہی جگہ ہے اب اس کے لئے غلط طرف سے ریزن ٹھونڈ شروع کر لیں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ گنگی پا رہے ہوں اور جلدبازی میں پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے سٹرویٹ کی بڑی ڈوزز دی جاری سب سو ڈاکٹر ٹکر یہ آپ نے ٹھیک نہیں کہ پیشنٹ اپنے ہاتھ نہیں لے سکتا پیشنٹ اپنے لے رہے بہت لے رہے انفرشنیٹ پیشنٹ امید یہی کرتے ہیں کہ بینہ پسکشن کے کوئی نہ لے اس لئے میں نے یہ سوال پوچھا آپ کے سامنے وہ تو ہے نہیں آپ نے بہت زیادہ ہوتا بہت زیادہ سٹیروائیڈ یوز ہو رہے ہیں دوائیاں پرسسٹ ہوتی جاتی ہیں سٹیروائیڈ اور یوز بھی ہے میس یوز بھی ہے سب کچھ ہو رہا ہے بلکل ڈاکٹر وشو کرما آخری کمنٹ آپ کا پلیس اس پر جی 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 بات صحیح ہے کہ کرونا کے اس ویو میں سٹیروائیڈ ایک اس کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ بھی ہے کیونکہ سٹیروائیڈ کی سب سے زیادہ انٹی انفلیمیٹری پروپرٹی ہوتی ہے لیکن سٹیروائیڈ کا اپیوگ اندر میڈیکل سپر ویزن ہونا چاہیئے اس کے ویٹ کے حساب سے ہوتا ہی نہیں ہے تو سیلف میڈیکیشن ہمارے یہاں پہ بہت بڑی تکلیف والی بات ہے جس کے پینڈیمک پروپورشن میں جو تکلیفیں آنے لگتی ہے وہ سروح ہو جاتی ہے یہ بہت 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 بنا ڈاکٹر پرسکرپشن کے اس طرح دوائی لینا سکتے ہیں ماسک لگائے رکھئے یہ آپ کے لیے اتینت سکتے ہیں آپ دونوں کا بہت دن شرچہ میں شامل ہونے کے لیے کرونا کے گمبیر خضرے سے بچنے کے لیے آج دن بھر ڈاکٹرز ہمارے کونکلیف میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے لیکن آپ کا ہونسلہ بڑھانے کے لیے بڑے بڑے سیلیٹ پی ٹیز بھی انڈیا ٹیو پر آنے والے ہیں تین بجے ہمارے ساتھ ہوں گی سنگر ہرش دیپ کور اکوں کا ستنا کرتا پڑک نیر پہو نیر بے اکار اکار جیتے گا انڈیا ہارے گا کرونا میں ہوں ہرش تیب کور اور میں آ رہی ہوں انڈیا ٹیو نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ ٹی ویڈیو